لیجے سنیئے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندرکانتہ کے تیسرے بھاگ کا بارہوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہے کور بیریندر سنگھ کے غائب ہونے سے ان کی لشکر میں کھلبلی پڑ گئی تیج سنگھ اور دیوی سنگھ نے گھبرا کر چاروں طرف کھوج کی مگر کچھ پتا نہ لگا دن بھر بیٹ جانے پر جوتشی جی نے تیج سنگھ سے کہا مجھے رمل سے جان پڑتا ہے کہ کمار کو کئی عورتیں بے ہوشی کی دوا سنگھا بے ہوش کر اٹھا لے گئی ہیں اور نوگڑھ کے علاقے میں اپنے مکان کے اندر قید کر رکھا ہے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوتا جوتشی جی کی بات سن کر تیج سنگھ بولی نوگڑھ میں تو اپنا ہی راج ہے وہاں کمار کے دشمنوں کا کہیں ٹھکانہ نہیں مہاراج سریندر سنگھ کی عملداری سے ان کی ریایہ بہت خوش تتھا ان کے اور ان کے خاندان کے لیے وقت پر جان دینے کو تیار ہے پھر کمار کو لے جا کر قید کرنے والا کون ہو سکتا ہے بہت دیر تک سوچ وچار کرتے رہنے کے بعد تیج سنگھ کمار کی کھوج میں جانے کے لیے تیار ہوئے دیوی سنگھ اور جوتشی جی نے بھی ان کا ساتھ دیا اور یہ تین و نوگڑھ کی طرف روانہ ہوئے جاتے وقت مہاراج شفدت کے دیوان کو چنار ودا کرتے گئے جو کمار بیریندر سنگھ کی ملاقات کو مہاراج شفدت کی طرف سے تحفہ اور سوگات لے کر آئے ہوئے تھے اور تلس میں کتاب فتح سنگھ سے پہ سلار کے سپرد کر دی جو کمار بیریندر سنگھ کے غائب ہو جانے کے بعد ان کے پلنگ پر پڑی ہوئی پائی گئی تھی یہ تین و ایار آدھی رات گزر جانے کے بعد نوگڑھ کی طرف روانہ ہوئے پانچ کوس تک برابر چلے گئی سوے رہونے پر تین و ایک گھنے جنگل میں رکے اور اپنی صورتیں بدل کر پھر روانہ ہوئے دن بھر چل کر بھوکے پیاسے شام کو نوگڑھ کی سرحد پر پہنچے ان لوگوں نے آپس میں یہ رائے ٹھہرائی کہ کسی سے ملاقات نہ کریں بلکہ ظاہر بھی نہ ہو کر چھپے ہی چھپے کمار کی کھوچ کریں تین و ایاروں نے علاگ علاہ ہو کر کمار کا پتہ لگانا شروع کیا کہیں مکان میں گھس کر کہیں باغ میں جا کر کہیں آدمیوں سے باتیں کر کے ان لوگوں نے دریافت کیا مگر کہیں پتہ نہ لگا دوسرے دن تین و اکٹھے ہو کر صورت بدلے ہوئے راجہ سریندر سنگھ کی دربار میں گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو بات چیت سننے لگے اسی وقت کئی جاسوس دربار میں پہنچے جن کی صورت سے گھبراہت اور پریشانی صاف معلوم ہوتی تھی تیج سنگھ کے باپ دیوان جیت سنگھ نے ان جاسوسوں سے پوچھا کیا بات ہے جو تم لوگ اس طرح گھبرائے ہوئے آئے ہو ایک جاسوس نے کچھ آگے بڑھ کے جواب دیا لشکر سے کمار کی خبر لائے ہوں جیت کیا حال ہے جلد کہو جاسوس دو روز سے ان کا کہیں پتہ نہیں لگتا ہے جیت کیا کہیں چلے گئے جاسوس جی نہیں رات کو کھیمے میں سوئے ہوئے تھے اسی حالت میں کچھ عورتیں انہیں اٹھا لے گئیں معلوم نہیں کہاں قید کر رکھا ہے جیت گھبرا کر یہ کیسے معلوم ہوا کہ انہیں کئی عورتیں لے گئیں جاسوس ان کے غائب ہو جانے کے بعد آئیاروں نے بہت تلاش کیا جب کچھ پتہ نہ لگا تو جوتشی جگنات جی نے رمل سے پتہ لگا کے کہا کہ کئی عورتیں انہیں لے گئی ہیں اور اسی نوگڑھ کے علاقے میں ہی کہیں قید کر رکھا ہے جیت تاجب سے اسی نوگڑھ کے علاقے میں یہاں تو ہم لوگوں کا کوئی دشمن نہیں ہے جاسوس جو کچھ ہو جوتشی جی نے تو ایسا ہی کہا ہے جیت پھر تیج سنگھ کہا گیا جاسوس کمار کی کھوج میں کہیں گئے ہیں دیوی سنگھ اور جوتشی جی بھی ان کے ساتھ ہیں بگر ان لوگوں کے جاتے ہی ہماری لشکر پر آفت آئی جیت چونک کر ہماری لشکر پر کیا آفت آئی جاسوس موقع پا کر مہراج شفدت نے حملہ کر دیا حملے کا نام سنتے ہی تیج سنگھ وغیرہ اے یار جو صورت بدلے ہوئے ایک کونے میں کھڑے تھے آگے کی سب باتیں بڑے غور سے سننے لگے جیت پہلے تو تم لوگ یہ خبر لائے تھے کہ مہراج شفدت نے کمار کی دوستی قبول کر لی اور ان کا دیوان بہت کچھ نظر لے کر آئے ہیں اب کیا ہوا جاسوس اس وقت کی وہ خبر بہت ٹھیک تھی پر آخر میں اس نے دھوکھا دیا اور بے ایمانی پر کمر باندھ لی جیت اس کے حملے میں کیا ہوا جاسوس پہر بھر تک تو فتح سنگھ سپہ سلار خوب جوج ہے آخر شفدت کے ہاتھ سے زخمی ہو کر گرفتار ہو گئے ان کے گرفتار ہوتی ہے بے سر کی فوج چھتر بطر ہو گئی ابھی تک سوریندر سنگھ چپ چاپ بیٹھے ان باتوں کو سن رہے تھے فتح سنگھ کے گرفتار ہو جانے اور لش کر کے بھاگ جانے کا حال دیوان جیت سنگھ کی طرف دیکھ کر بولے ہمارے ہاں اس وقت فوج تو ہے نہیں تھوڑے بہت سپاہی جو کچھ ہے ان کو لے کر اسی وقت کوچھ کروں گا ایسے نامرد کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جیت ایسا ہی ہونا چاہیے سرکار کے کوچھ کی بات سن بھاگی ہوئی فوج بھی اکٹھی ہو جائے گی یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دو چاسوس اور دربار میں حاضر ہوئے پوچھنے سے انہوں نے کہا کمار کے غائب ہونے ایاروں کے ان کی کھوج میں جانے فتح سنگھ کے گرفتار ہو جانے اور فوج کے بھاگ جانے کی خبر سن کر مہاراج جیسنگھ اپنی کل فوج لے کر چنار پر چڑھ گئے راستے میں خبر لگی کہ فتح سنگھ کے گرفتار ہونے کے دو ہی پہر بعد رات کو مہاراج شفدت بھی کہیں غائب ہو گئے اور ان کے پلنگ پر ایک پرزہ پڑا ہوا ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اس بے ایمان کو پوری سزا دی جائے گی جنم بھر قید سے چھٹی نہ ملے گی بعد اس کے سننے میں آیا کہ فتح سنگھ بھی چھوٹ کر تلسم کے پاس آگئے اور کمار کی فوج پھر ایک اٹھی ہو رہی ہے اس خبر کو سن کر راجہ سریندر سنگھ نے دیوان جیت سنگھ کی طرف دیکھا جیت جو کچھ بھی ہو مہاراج جیسنگھ نے چڑھائی کر ہی دی ہے مناسب ہے کہ ہم بھی پہنچ کر چنار کا بکھیڑا ہی تیہ کر دیں یہ روز روز کی کھٹ پٹ اچھی نہیں راجہ تمہارا کہنا ٹھیک ہے ایسا ہی کیا جائے کیا کہیں ہم نے سوچا تھا کہ لڑکے ہی کے ہاتھ سے چنار فتح ہو جس سے اس کا حوصلہ بڑھے مگر اب برداشت نہیں ہوتا ان سب باتوں کو اور خبروں کو سن تینوں ایار وہاں سے روانہ ہو گئے اور ایک آنت میں چاہ کر آپس میں صلاح کرنے لگے تیج سنگھ اب کیا کرنا چاہیے دیوی سنگھ چاہے جو بھی ہو پہلے تو کمار کو ہی کھوجنا چاہیے تیج سنگھ میں کہتا ہوں کہ تم لشکر کی طرف جاؤ اور ہم دونوں کمار کی کھوج کرتے ہیں جوتشی میری بات مانو تو پہلے ایک دفعے اس دہخانے میں چلو جس میں مہاراج شفدت کو قید کیا تھا تیج سنگھ اس کا تو دروازہ ہی نہیں کھلتا جوتشی بھلا چلو تو سہی شاید کسی ترکیب سے کھل جائے تیج سنگھ اس کی کوشش تو آپ بے فائدے کرتے ہیں اگر دروازہ کھلا بھی تو کیا کام نکلے گا جوتشی اچھا چلو تو تیج سنگھ خیر چلو تینوں ایار تیخانے کی طرف روانہ ہوئے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن کھتری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ کے تیسرے بھاگ کے بارہموے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں مینر گو سوامی کے آواز میں دیو کی ساید گو سوامی کے آواز میں سوامیتراکھ شوش تو مینی سامیتراکھر